یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سکیم پر جانے والے تمام حجاج کے تو فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں باقی بھی آگے کہ مراحل ان کے سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے تو پرائیوٹ حجاج کے فنگر پرنٹ کب ہوں گے ان کی ٹریننگ کا سلسلہ کیسے ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا پرائیوٹ ٹور اپریٹر کے ذریعے آپ اپنی مرضی کے دن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حج کے آخری دنوں میں جا کے آپ اپنا حج ادا کریں اور آپ مدینہ میں دو چار دن کا سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کم سے کم بھی چھ سات دن آٹھ دن کا بھی حج پیکج لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی و سلم على نبینا حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پرائیویٹ حج پیکج کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے آپ نے پرائیویٹ پیکج کو کیسے بک کروانا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے پرائیویٹ پیکج کے جتنے بھی ٹریول ایجنٹ تھے حکومت نے ان تمام کی لسٹ جاری کر دی ہے میں نے بھی اپنے چینل پر لسٹ لگائی تھی اگر آپ لوگوں نے میرے چینل وزٹ نہیں کیا تو وزٹ لازمی کیجئے آپ کو پرائیویٹ ٹور اپریٹرز کی تمام تر لسٹیں میرے چینل پر مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پرائیویٹ ٹور اپریٹرز کے جب بکنگ کروانی ہے ان کا لیسینس نمبر آپ نے منسٹری کی ویب سائٹ پر جا کے چیک لازمی کر لینا ہے کہ یہ ریجسٹڈ ہے یا نہیں ہے آپ نے ایسے کسی ٹور اپریٹر کے ساتھ اپنی بکنگ نہیں کروانی جس کا ڈیٹا منسٹری کی ویب سائٹ پر نہ آ رہا ہو یا وہ ریجسٹڈ نہ ہو کچھ ٹور اپریٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے ٹور اپریٹرز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے وہ تو ریجسٹڈ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ٹور اپریٹرز اپنے حجاج پکڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ریجسٹریشن جن کی موجود ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کو بھیج سکے لیکن بعض میں مسئلہ مسائل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور ٹور اپریٹرز کے ساتھ اپنی بکنگ کروائی ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے کلائنٹ نہیں ہے آپ اپنے ٹور اپریٹرز سے بات کریں تو اس لئے آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے جب بکنگ کروانی ہے تو کسی ایسے ٹور اپریٹرز سے بکنگ کروانی ہے جو کہ منسٹری کے ویب سائٹ سے منسٹری کے ساتھ ریزسٹڈ ہو کیونکہ منسٹری نے تمام تر ٹور اپریٹرز کو ان کا کوٹہ دے دیا ہے اور وہ اپنے بکنگ کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے پرائیویٹ کے بارے میں آپ کو ایک اہم معلومات دے دیتا ہوں کہ پرائیویٹ کی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے پرائیویٹ والوں نے مختلف اپنے پیکیجز اور تمام تر انانس کیے ہوئے ہیں اور حجاج کی بکنگ کا سلسلہ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سکیم پر جانے والے تمام حجاج کے تو فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں باقی بھی آگے کے مراحل ان کے سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے تو پرائیویٹ حجاج کے فنگر پرنٹ کب ہوں گے ان کی ٹریننگ کا سلسلہ کیسے ہوگا اور کیا طریقہ کر ہوگا تو آپ لوگوں کے فنگر پرنٹ آپ کا جس ایجنٹ کے تھرو کر رہے ہیں انہوں نے ہی سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ آپ نے اس کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ مکمل کرنے ہیں اور انہوں نے ہی آپ کے لئے ٹریننگ کا بھی بندوباز کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اضافی چارجز بھی پے کرنے پڑ سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اپنے ٹریننگ کا بھی کرنا ہے آپ لوگوں کا تمام تر شیڈول اور باقی جتنے بھی آپ کے مرائل ہوں گے تمام تر آپ کا ٹور اپریٹر نے خود ہی تیہ کرنا ہے آپ لوگوں کے ویکسینیشن اور آپ لوگوں کے فنگر پرنٹ اور آپ لوگوں کے جتنے بھی تمام تر مرائل ہیں آپ جس ٹور اپریٹر کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں اس نے ہی تمام تر مرائل کو ترتیب دینا ہے اور آپ لوگوں کے ڈاکومنٹیشن کو مکمل کروانا ہے تو اسی لئے کوشش کیجئے کسی اچھے ٹور اپریٹر سے اپنی بھوکنگ کروائیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے تمام تر مسائل اور آنے والے جو بھی آگے کے مرائل ہیں وہ آپ کے لئے آسانی کے ساتھ ترتیب کر سکے تو کسی بھی قسم کے مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے پرائیوٹ ٹور اپریٹر کے ذریعے آپ اپنی مرضی کے دن بھی تلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حج کے آخری دنوں میں جا کے آپ اپنا حج ادا کریں اور آپ مدینے میں دو چار دن کا سٹے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کم سے کم بھی چھ سات دن آٹھ دن کا بھی حج پیکج لے سکتے ہیں تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کوئی بھی سوال ہے کومنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ